ہیلو فرینڈز میرا نام ہے الیرسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں در سپیل اکیڈمی تو فرینڈز آئے ہم اس ویڈیو میں سیکولوجی کی جو ففتھ سکول آف تھوٹ ہے اسوسییشن نیزم اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ ایکچولی میں ہے کیا اس میں کن کن سیکولوجیس نے اپنا کام دی ہے کیا کیا ایکسپیرمنٹ دی ہے ان میں کیا کیا کنسیپٹ تھا تو سائی چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو ہمارے پاس ففتھ سکول آف تھوٹ ہے اسوسییشن نیزم چھیکے دوستو اسو سییشن نیزم مذاری سے kasih Ensebi اسوسییشن کے بات ہوتا ہے لینک کے话 Simone اس میں ہم کسی دو چیزوں کے دمیان اسوسییشن دیکھیں گے کیا دو چیزوں کے دمیان اسوسیشن نیزم ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں دوستو اسوسیشن میں değiş Even ریلیشنشپ بیٹوین سٹیمولائی اینڈ ریاکشن دوستو on the basis of ایکسپیریمنٹ دوستو ہم ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ کیا کرتے ہیں ہم سٹیمولائی اور ہمارا رییکشن درمیان جو ریلیشنشپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹیمولائی اس کا رییکشن کسیپ جو ریلیشنشپ پیدا ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس جو کس میں دیکھتے ہیں مطلب سٹیمولائی کوئی بھی چیز جو آپ کے انوارمنٹ میں چینج ہو اس میں جب چینج آتا ہے تو اس کو ہم کہتا ہے سو سٹیمولائی کہتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہمارا ریپوس کیسے اس سے ہمادریan بارہ دیاری کمالاتہ کیسے میںعمالوز ہاں ری læس researchers 仲انسوں کے باغ치는 میں ہم امپسائز کرتے ہیں ہمارے مازر ہمارے مازر ہ controleی میں تو ہم اسavalی میں Gallmark مزژ کرتے ہیں اسے مطابق ہم کو نیئے چیزیں پسکتے ہو۔ اگر آپ کو سلسکے پر Polx نگار دیا ہوا ہے so its like آپ جو اگلا کام کریں تو اس کے مطابق تم شخص است قام کریں کو اس مطابق تصرف تم سپنے نارہ قام کریں سلسکے کو پاس دیکھ لیکن طریقا ہر نارے ان مطابق من کرسکے تو اس کو قانیش کرسکے تو دوستو اس ارینیت ایوی اس کا ایڈیا کس اور ایڈیا ہوتا ہے اس کی اپنی ائی شوزکت باہت هناc یہ اس خامد ہیں ایڈیا ایجا ہری جاجہاymptوان کیاuent اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے برکلے اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے برکلے انہوں نے سب سے پہلے ہمارا کیا دیا تھا اس کے بعد دوستو کیا ہوا ہمارے پاس ایک سائکولوجیسٹ آج اس کا نام کیا تھا ابنگس دوستو ہمارے پاس یہ ابنگس آئے یہ ہمارے پاس 20 سنچری میں مطلب انہیس سو میں وہاں سے جب سٹارٹ ہوتا اس کا ہم 20 سنچری کہتے ہیں تو 20 سنچری میں مرس پاس ابنگس آئے اس کے علاوہ ہم مولر آئے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس مورگن آئے مورگن کے علاوہ ہمارے پاس پاول آئے پاولاب اور اینٹ پہ مرپس کیا ہے سکینر دوستو یہ مورپس مشہور جو ہیں فیمس سائکولوجیسٹ کے نام ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پرموت کیا اس وقت ن nessم کو پرموٹ کیا اس کے کونسیپٹ کو اور مزید واضح کیا اللہ کے سامنے یہ میں ایکچلو یہ موتا کیا ہے انہوں نے پرموٹ کیا اس وقت ن اسکرم کو تو اس کو ہمارے پاس مس ایکولوجیسٹس ان کی تھیوری پڑھیں گے ان کی کیا کہنا ہے انہوں نے کیا ایکسپیرمنٹ کیا انہوں نے کیا کونسیپ دے اللہ inventiin اس کو بارے بارے میں ڈسکس کریں گے تو انہوں نے کیا کیا دوستوں جو ہمارے پاس اسوشنیزم ہے اس کے کونسپ کو پرموڈ کیا دوستوں انہوں نے کیسے پرموڈ کیا دوستوں انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے کس کی بیس پہ on the basis of ایکسپیریمنٹس ٹھیک دوستوں on learning مطلب دوستوں انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے مختلف انہوں نے اپنے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے انہوں نے اپنا کونسپٹ نکالا اپنی تھیوری پیش کی تو وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اب ہم نے یہ جاندہ ہے کہ اسوشیشن کیا ہوتا ہے ریلیشنشیپ اور سٹیمولائی اور ریاکشن کے درمیان کس کی بیس پر ایکسپیرمنٹ کی بیس پر پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا کونسپٹ اوریجنیرٹ یہ کہاں سے ہوا ہے یہ ارسٹوٹل کے دور جو ہے زمانے سے ہوا ہے اہیوم، لوگ، ہوبز اور برکلی انہوں نے اس گائیڈے دیا تھا پھر ہم نے بات کیا کہ ہمارے پاس کون کون سے سے مشہور فیمس سیکولوجسٹ آئے وہ آیا ہے ہمارے پاس ایبنگس، بینگس، مولر، مورگن، پاولاو، سکینر یہ دوستو ہمارے پاس بہت مشہور سیکولوجسٹ اور انہوں نے بہت اہم کردار کیا ہے سیکولوجسٹ کی دنیا میں اس کو مزید واضح ایکسپیرمنٹ کرنے میں تو انہوں نے پروموڈ کے اسوشیشنیزم کو اپنے ایکسپیرمنٹ کر کے ٹھیک ہے دوستو ہمیں دیکھتے انہوں نے کیا کس سیکولوجسٹ نے کیا ہمیں جو ہے تھیوری دی کیا کونسپٹ دیا دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایبنگس کی انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے پاس فسٹ آتا ہے سیکولوجسٹ ایبنگس دوستو یہ ہمارے پاس ایک مشہور سیکولوجسٹ ہے یہ کہاں کرنے والے ہمیں دیفت آتا ہے یہ جرمنی کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نام ایکسپیرمنٹ دیا تھا سیکولوجی میں کی دنی میں مطلب جو ہے بیہیو گلیٹیو سب سے پہلے جو ہے ایکسپیرمنٹ انہوں نے کیا تھا سب سے پہلے ان کو ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور کب کیا تھا اس لئے 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 اس لئ نونسنس سلیبس دوستو یہ نونسنس سلیبس کیا ہوتا ہے دوستو نونسنس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سنس نہ ہو مدلہب جس کا کوئی میننگ نہ ہو پر غیار میننگ ہے تو وہ اس نے نونسنس سلیبس کیا ہے مدلہب کوئی چیز ہے ہر ایک چیز کا سنس ہوتا ہے تو وہ ہمیں چیزیں ہمیں دیکھتے ہوتا ہے فرق دیمہ ہمارے پاس کیٹ ہے تو ہمیں پاتا ہے کیٹ کیا ہوتا ہے بلی ہوتی ہے ٹھیک دوستو اس طرح ڈوگ ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کتہ ہوتا ہے دوستہ یہ ایک سینس ہے ہمارے پاس ایک ایسا ورڈ ہے جس کا کوئی سینس ہے اس کا کوئی میننگ ہے جس کا سینس بر ورڈ کہتے ہوتے ہیں لیکن جو ابنگس صاحب تھے انہوں نے کیا کہ انہوں نے نون سینس سلیبس کریٹ کے مطلب نون سینس ورڈ بنایا ہے مطلب cat انہوں نے بنا دیا سیٹ سمجھ لیا بنا دیا اس پر ڈوگ ہے اس انہوں نے بنا دیا پی ڈوگ اس طرح ڈیوگ یعنی اگزمپل دیا ہے اس طرح انہوں نے عجیف سے لفظ بنایا تھا ٔہ کرباً دو ہزار کے قریب جتنے بھی انہوں نے اپنے مطابق دو سو مطلب بنا لیں انہوں نے اس طرح اس صرف سلیبس بنایا تھا اس پیسیفک سلیبس بنایا تھا نون سینس سلیبس کے اوپر تو انہوں نے سلیبس بنا لی تھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کوشش کی کہ میں اس کو یاد کر رہا او کو ممورائز کرنے کی کوشش کی دوستو جب اس نے میمورائز کے کوشش کی پر اس نے بعد دیکھا تو اس نے یاد کرتا دیلی بیسٹی پر جو ورڈز ہوتے تھے سو ورڈز جیسے بھی ہیں تو ان کو یاد کرتا پھر بعد میں ایکزمائن کرتا کہ وہ جو ورڈز انہیز یاد کی ہیں وہ کتنی دے تو اس کی ذہن میں بیٹھے ہیں اس کو سمجھ آئی ہے اور کتنی دے تو اس کو ذہن میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ ایک مہینے بعد ایک تر کتاب اس کو یاد ہے کہ نہیں ہے تو اس طرح اس نے کہا کہ یہ ایکسپیرمنٹ کیا تو اس نے یہ نتیجے پر پہنچا کہ جو نان سینسی ولی زیادہ چیز ہوتی ہے اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں جو نانستیل ہوتے ہوتے ہی ہمیں بھول جاتے ہیں تو دوستان ہم نے یہ کہا تھا کا جو مننینگفل ورڈز ہوتے ہیں ہم انکو یاد کرلیتیں جلدی اور ہم منکو یاد کرلیتے ہیں فمانن جاناں اپنیم سہabyas فد.... تو اگر میں کہہ گئے ہمارے پاس اسوزیٹ ہوتے ہیں ہمیننگفل آپ میں استعمال کرتے ہیں ان کا ڈیلی لائف کے ساتھ اس وجہ سے جو ورڈ ہوتے ہیں میننگفول وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ رہتے ہیں ہمیں بھولتے نہیں ہیں اور کافی اصف تک بیٹھ رہتے ہیں جبکہ ہماری پاس جو نور میننگفول ورڈ ہیں ان کو کوئی ریلیشن ہی ہوتا ہے ہمارے ڈیلی لائف یو سے دیلی دی ہمارے پاس دن میں ہمارے پاس کوئی سامان نہیں کرتے اس لیے وہ ہمارے پاس اس طرح سے یال بھی نہیں ہوتے اور وہ بھولتے ہیں جو ہے ذہن سے وہ پھر بھول جاتے ہیں دوستو انہوں نے جو دیا تھا وہ سمتا دیا کہ انہوں نے میموری کے ریلیٹر کیا اور ایکسپریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ کوریین ریزلٹ نکالا تھا دوستو میکہ تو آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا ابنگس کا کونسپٹ انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے اپنے پر ایکسپریمنٹ کیا تھا انہوں نے اپنے پر ایکسپریمنٹ کیا تھا پھر جو اپنے پر یہ ہے وہ انہوں نے اپنا یہ تھیوری پیش کی تھی تو یہ تو دوستہ ہمارے پاس پہلے سیکولوجسٹ جس کا نام ہے بینگس تھا اب آتے ہم اپنے سیکنڈ سیکولوجسٹ پہ جن کا نام ہے مولر دوستہ مولر کیا ہے مولر نے یہ تو ان سے اپنی آتا ہے کہ ہماری جو ہوتی ہے کانٹی گیوٹی کیا کانٹی گیوٹی یہ association کرتی ہے relationship کرتی ہے دو چیزوں کے دمیان associate یا relate create relation between two things مطلب کیا کانٹی گیوٹی کیا ہم آنگی ہوتی ہے مطلب ریلیشن ہوتا ہے دو چیزوں کے مطلب ایک خلوشن ہوتی ہے جب دو چیزوں میں close close رہتی ہوتی ہیں near near رہتی ہوتی ہیں تو ان کے دمیانے کی جسئی دو کیا ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ دو چیزوں کے مطلب جب کانٹی گیوٹی ہوتی ہے تو ان کی دمیان کیا ہوتی ہے relation کریڑ ہو جاتا ہے مطلب ان کی دمیان کیا ہوتا ہے association ہوتی ہے ہمارے پاس لیکن انہوں نے کہا تھا mother and child مددہ لگا کہ ماں اور بچیں ساس ہوتے ہیں تو ان کے دمیان ایک relationship بن جاتا ہے ایک association بن جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے تو اسی طرح میں ہمارے پاس جیسے moon ہے moon and stars ان کے بجے سے ہمارے relation ہوتا ہے دوستوں ان کا پر specific ہوتا ہے یہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس continuity ہوتی ہوتی ہے ہمارے پاس relation ہوتا ہے nearness do closeness ہوتی ہے ہمارے پاس تعلق ہوتا ہے ہمارا تو وہ کیا کرتا ہے وہ دو چیزوں کے دمیان کیا کرتا ہے مطلب وہ ان کے اسپیسیفک بیہیوئر بن جاتا ہے تو یہ دوسروں نے اس پر فاکس کیا تھا مویلر صاحب نے پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو سائکولوجیسٹ ہے وہ ہے مورگن دوسروں مورگن نے کیا کہتا ہے مورگن نے یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس اینیمل ہوتے ہیں وہ چیزیں سیکھتے ہیں سیمپت آسوسییشن کے ذریعے کیا کہتے ہیں لرن کون کون ہمارے پاس جو اینیمل ہیں وہ کیا کہتا ہے لرن کرتے ہیں سیکھتے ہیں چیزوں کو سیمپل آسوسییشن مطلب آسوسییشن کے ذریعے لنک کے ذریعے ریلیشن کے ذریعے کسی چیز کی دو دنگانوں کے ذریعے وہ ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں لرننگ کرتے ہیں ہاں یہ چیز اگر ایسی ہوگی تو ہم یہ ستر یہ چیز ملے گی ان کے ذریعے میں اس کنسپٹ بھیجاتا ہے کہ یہ چیز بات بھیجاتا ہے ان کے دماغ میں جب وہ کہہ کرتے ہیں اسوسییشن کے ذریعے جو سیکھتے ہیں مطلب سیمپل آسوسییشن ہوتے دو چیزوں کے درمیان تو وہاں سے وہ جو ہوتے ہیں انیملز وہ سیکھتے ہیں انہوں دوستو اس بات میں فاکس کیا تھا نیکس پہ آتے ہیں ہمارے پاس جو بہت ایمپورٹنٹ سیکھولوجیسٹر جو اپنی وہ ہمارے پاس آتے ہیں تھونڈائک کون ہے آئی تنگ یہ فورٹ ہے تھونڈائک ہمارے پاس سیکھولوجیسٹ ہے ان کا بہت بڑا نام ہے سیکھولوجی کی دنیا میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا کس کی اوپر کیاٹ جو ہے اس کو پر ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا کنڈکٹ ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹ دھوستو انہوں نے کیا کیا دوبہ لیلی اس میں ایسا سسٹم لگتے ہیں پہلے اس کیا کہ پہلے اس بھوک کیا کچھ کی کو بھوکا بھوکا ، آستے ایکسپریمنٹ ایک لیور اپنجا لگانا یہ اُسسلOS لگایا جب اس لیور پر دبات بانتاً تھا کچھ چیز ملتاً لگاتا تھا تو اس وقت تو کھانا آسا تھا جب اس نے کہا کہ اس نے کے ادھے ٹھوک لگی تو اس نے کہا کہ ادھر اے ادھر ایرانڈی کرسے کیا اپنے افرم کرنے لگی ادھر کبھی ادھر ہاتھ لگاتی پھار جاتی ہے تو کیا ہوئے ایرانڈی کرسے کیا ہوئے ایسا چیز پوائی ہے جب کھانا آیا دروازہ کھل گیا ہمارے پاس دبے کے دروازہ کھل گیا اس نے کلے کھانا کھا لیا اس طرح تھانڈائک نے ایکسپریمنٹ کی ایکسپریمنٹ تو بہت زیادہ کیا لیکن ہمارا جو فیمیس ایکسپریمنٹ کیاڈ کا ہے انہوں نے دبا لیا باکس اس میں کیاڈ کو ڈال دیا اور سامنے ایک سکرین ڈال دی گلاس کے ذریعے اور اس کے سامنے انہوں نے فوڈ رکھ دیا تو اس کو پہلے بھوک لگی ہوتی جب اس نے مشلی کو دلکھا تو اس کو بھوک لگی تو اس نے اینڈم ریکشن کرنے لگی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جہاں اس نے ایکسپریمنٹ کیا کافی دیا اس نے کرنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد اس کے پاؤں بٹن کے اوپر آ گیا اس لیور کے اوپر آ گیا تو کیا ہوا وہ دروازہ کھل گیا اور اس کو اس نے کھانا کھا لیا اس کے ذریعے انہوں نے یہ ایکسپریمنٹ نکالا کہ جو اب کیٹ ہے اس نے اس پر کلک کیا کھانا کھا لیا پھر اس نے دوبارہ اس کے اگلے دین دن دیں گیا اس کو دوبارہ اس کے ڈبے میں ڈالا اور دوبارہ سے وہی ایکسپریمنٹ دوبارہ پرفارم کیا دوبارہ اس کے سامنے کھانا رکھا تو بلی نے ایکسپرینا آر ایکسپریصانے دنہیں کلک کر دیا اس نے اس بٹن پر پر کلک کر دیا تو اس سے اس بلی کو سمجھ آ گئی تھی اگر میں اس بٹن پر کلک کروں گی اس پر لیور پر پاؤں رکھوں گی تو مجھے وہ دروازہ کھلے کے کھانا مل جائے گا تو مطلب اس نے جو ہے اسوسییشن کے ذریعے اس کو جو ہے اپنی محنت کے ذریعے اس نے یہ سیکھا کہ ہاں اس طرح ہمیں کھانا ملتے تو انہوں نے یہ ایکسپریمنٹ کیا تھونڈائک نے کیاڈ کے اوپر اسوسیشن بن گیا تو جو بٹن تھا جو لیور تھا وہ اس پر کلک آت پاؤں گاتا تھا کیاڈ کے تو پر وہ کھول جاتا تھا دروازہ تو وہاں پہ ایک اسوسییشن بن گیا تو جب بھی وہ فوڈ اس کے سامنے رکھتے تھونڈائک جو ہے سیکھولوجسٹ تو وہ جو کیٹ تھی وہ اس پر پاؤں رکھ دیتی اور اس سے کیا ہوتا وہ دروازہ کھل جاتا اور وہ کھانا کھا لیتی تو اس سے دوستو تھونڈائک نے یہ ایکسپریمنٹ کیا کہ ہمارے انیملز ہوتے ہیں وہ لرننگ کرتے ہیں تھروہ ایسوسیشن کے ذریعے اس سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے دو لا پیش کیا ایک انہوں نے لا آف ایفیکٹ پیش کیا لاو ایفیکٹ کیا ہوتا دوستو لاو ایفیکٹ لئے کہتا ہے کہ ایکٹیnamٹی اکٹیویٹی اکٹیویٹی Assign美國 ایکٹیویٹی بھیڈ پیشنن اちら ایکٹ ایفیکٹ اٹیویٹی بھیڈ پیشنن اٹو ایفیٹیشن اچ pallorgeous ایکٹڈ اٹیویٹی سریٹال ihète ایکٹیویٹی پیشن ریپیٹی دießگور translate than the activity with unpleasant effect مطلب کیا ہے اس کا یہ آپ نے سمہیں گے دوستو law of effect کیا کہتا ہے activity with pleasant effect is repeated more than activity with unpleasant effect مطلب ایسی آپ کی activity جس سے آپ کو pleasant effect ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ بلی تھی کیا جب وہ اس پاؤں پر پاؤں رکھتی تھی تو وہ زیادہ کچھ لگتا تھا اس کی پلیزنٹ ایکٹیویٹی تھی اس کی جو ختم ہی جاتی تھی وہ اس کو خوشی ملتی اور کھانا کھا رہتی تھی تو وہ اس کا کیا تب پلیزنٹ ایکٹیویٹی تھی تو law of effect یہ کہتا ہے جب آپ کو پلیزنٹ ایکٹیویٹی جو آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے آپ کو pleasant effect ملتا ہے آپ کو خوشی ملتا ہے یا جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے بینیفیٹ ہوتا ہے تو وہ آپ زیادہ دفع کرتے ہیں جس کی نسبت ملتا ہے ملتا ہے مطلب اگر آپ اس کی مخالق صرف دیکھیں اگر آپ ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کوئی فائدہ نہ ہو انپلیزنٹ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوستو انہوں نے یہ کہا تھا جس سے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے وہ آپ ایکٹیویٹی دوبارہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو بہر بلکھتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی فورس فیل کوئی کام کرواتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ اس بک کو آپ یاد کریں تو وہ انپلیزنٹ اپ کے لئے ایکٹیویٹی ہے تو آپ اس کو بہر بہر نہیں کریں گے آپ اس سے تکل لیں گے اس کے سامنے مجبوری کے لئے تھوڑا بہت لیکن آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے مازہ آتا ہے پلیزنٹ ملتی ہے ہیپنیس ملتی ہے تو آپ ایکٹیویٹی بار بار کرتے ہیں ریپیٹیٹ کرتے ہیں جبکہ جو ایکٹیویٹی آپ کو پلیزنٹ نہیں دیتی آپ کو پلیزر ہپنیس نہیں دیتی تو آپ ایکٹیویٹی نہیں کرتے بہت کام دفع کرتے ہیں تو یہ ہمارے باس law of effect جو تھانڈا ایک صاحب نے دیا جس میں انہوں نے یہ ہے اس کے بعد انہوں نے ریکورڈ دیا تھا اللہ آپ دیکھتے ہیں اس کے ایک ایک بچہ لے لیں تو اس کو موبائل چلانے بہت اچھا لگتا ہے اب اس کو موبائل چلاتا رہتا ہے اس کو موبائل چلاتا رہے گا اس کو خوشی مل رہی ہے وہ اس کو دے کر خوش ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پلیزنٹ ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی لیکن اگر اس کی برقس سے پہتے ہیں کہ آپ بھاگیں آپ دس کھنٹے آپ پندر منٹ بھاگتے رہے تو وہ بھاگے گا نہیں اس کو ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی نہیں لگے گی پلیزنٹ نہیں ہوگا وہ کام کرنے سے ہی بہت کم دفع کریں گا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ہمیں لیا دیا تھا جو آپ کو پتہ ہی ہوگا law of exercise اس میں exercise کی بات ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے لارننگ اور ڈیو ٹو repetition aof ایکٹیوٹی یا پھر practice law of exercise کی بات ہوگی اگر آپ نے چیز لرننگ کرنی ہے اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا پریکٹس سے آپ کو مضبوط سٹرونگ ہو جائے آپ کے مائنڈ میں ویڈ جائے گا اس میں لرننگ آپ کی امپروومنٹ ہو جائے گا آپ کو اچھی طرح لرننگ آئے گا اس کو جو law of exercise کہتے ہیں نا practice makes man woman perfect جب آپ پریکٹس کرتا رہتے ہیں تو آپ کو پرفیکٹ ہو جاتے ہیں پرفیکشن کی طرف سے جاتے ہیں انہوں نے یہی کہتا ہے کہ اپنے لرننگ کرنے ہیں اپنے لرننگ کو امپرووم کرنا ہے تو آپ کیا کرنے پڑے گا ایکٹیوٹی جو آپ کی ہے آپ کی جو practice اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا practice کرنے پڑے گی تو اس سے آپ کی جو learning وہ بیسٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں کوئی بھی concept ہم سمجھتی ہیں تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں ہم اس کو دیلی بیسٹ پر کیار کرتے ہیں فوقت نہیں ہے اگر ہم کل اس کو پھر دوبائے سے دیکھیں گے دوبائے سے اس کو زیادہ میں دیکھ لیں گے تو ہمارا اور زیادہ میں مضبوط اور ایک strong ہو جائے گا ہمارے مائن میں اور اچھتر سے بیٹھ جائے گا اس سے اگر ہم ایک مہین بات پھر دیکھیں ہمارے مائن میں اور strong ہو جائے گا زبانی پھر ہم اس کو پھر ٹیسٹ دیں گے تو ہمارے جو حکم پھر اس کو ریپیٹ کریں گے تو ہمارے زیادہ میں وہ چیز بھلکو strong جائے گی تو یہ جو انہوں نے کہا تھا جب آپ practice کرتے ہیں ایک چیز کو بار بار کرتے رہتے ہیں ریپیٹیشن کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ چیز مضبوط کر پر لرننگ ہو جاتی ہے آپ کے اس کو پر گریپ پا جاتی ہے آپ جو اس لرننگ ایمپروو ہو جاتی ہے تو یہ دوستانوں نے دو ہے ہمارے پاس کنسپٹ یہ تھا لا آف ایفیکٹ کا لا آف ایفیکٹ کا لا آف ایفیکٹ کیا ہے کہ ایسا ایسی ایکٹیویٹی جس کو آپ پلیزنٹ ایفیکٹ ملتا ہے ایسی ایکٹیویٹی جس کو پلیزنٹ ایفیکٹ نہیں ملتا اچھا ایفیکٹ اثر نہیں ملتا اچھا محسوس نہیں ہوتا تو آپ ایٹیویٹی نہیں کرتے بار بار لا آف ایفیکٹ کیا ہے کہ آپ جو ایفیکٹ کرتے رہیں گے پریکٹس کرتے رہیں گے ریپیٹیشن کرتے رہیں گے تو آپ کیا ہو جائے گی لرننگ ایمپروو ہو جائے گی آپ اس چیز میں مہار ہو جائیں گے دوستانوں نے یہ دو کنسپٹ دیئے تھے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس دو اور رہ گئے ہیں پھر ہم نے پھر ختم کر دیں گے دوستان نمبر فیفٹ میں ہمارے پاس آتا ہے جو نمبر فیفٹ سائکولوجیسٹ ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس آئی وین آئی وین پاولو اس کی مہار ہے آئی وین پاولو ہمارے پاس آپ کو سیکر گل ہے جنہوں نے اپنے سیکر میرے پاسی کی تیں اس کے ذریعے ہم سے شرح چیر کھ镓ت کرressے کی حالی کو اس کو اس پہلے مشکل کرو بھی ہم سے پہلے یہ پہلے نہ کریں گے كالورو انکر situação سیکھنے ہو جائے گا بنجا ہم کی تسکل میری میک رہ سیکر ہو جائے گا اپنے سمجھ نہیں سی دوستsom peutرolog EX Kant انواننا جان Andi ہم اس کو انسٹرومینٹل کنڈیشنگ بھی کہتے ہوتے ہیں انسٹرومینٹل کنڈیشنگ دوستو اس کے ایکسپریمنٹ کرنے سے پہلے ہم اگر اس کو اچھتا سو سمجھ لیں تو ہمارے سمجھنے اس کو پڑھنا سان ہو جائے گا ایکسپریمنٹ اس کو سمجھنا سان ہو جائے گا انسٹرومینٹل یا اپرینٹ کنڈیشنگ اس کے بارے باتتا ہوں دوستو اپرینٹ کنڈیشنگ یا انسٹرومینٹل کنڈیشنگ میں دو چیزیں ایک ہمارے پاس آجاتا ہے رینفورسمنٹ ٹھیک ہے دوستو ایک ہمارے پاس چیزیں آجاتا ہے پونیشمنٹ ٹھیک ہے دوستو ایک ہمارے پاس آجاتا ہے پونیشمنٹ ہم بنیشمنٹ دیتے ہوتے ہیں اس کو نصیحت کرنے سان کر دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ والا کام دوبارہ قرار نہ کریں ہم پونیشمنٹ میں چاہتے ہیں ہم اس گ REPRہا ar ex کہ وہ والا کام دوبارہ نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکریز دا بیہیوئی ہے ٹھیک دوستو اس کو پنشمنٹ کرتے ہیں ملکہ بیہیوئیوئیو دوبارہ نہ کریں اگر کوئی بندہ چوری کل لیتا ہے فر ایکزیمپل تو اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جو سزا ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں کسی بھی طرح کی ملکہ بندے مار کے یا کسی بھی طرح کی فائن کر کے تو ہم اس کو پنشمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو جو بیہیوئی اس کی جو کام ہے وہ دوبارہ نہ کریں تو وہ پنشمنٹ حیاتے ہیں تو اس کا اپنگ سیتر پتہ ہی ہوگا اسے امریکہ تو اس کو بیہیوئی ہے تو اس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملکہ بندہ کام کر اس کو بیہیوئی ہے وہ چین ہو جائیں ملکہ بندہ ایک اچھا انسان بن جائیں جیسے ہم کہتے ہیں وہ اس بیہیوئی میں کیا اس کو ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے پنشمنٹ انفورسمنٹ کے آتے ہیں تو یہ اس کا اولٹ ہے مصدبđ کوئی بندہ اچھی کام کر رہا ہے تو اس کو سرحانہ جاتا ہے ماں اس کو اپنی شیڈ کیا جاتا ہے اس کے جوو بیہیوئی انقریز کیا جاتا ہے مصدب انقریز یا مینٹین مصدب رئیوینو یہ دیکھتے ہیں جن کوئی بینک اچھی کام کرتا ہے یا اس کو مینٹین کرتا ہے مصدب ک Souls پر ​ ایک بینک کلاس ایک آتا ہے مبس پوجیشن آتا ہے تو دوسمو neces کو پریس ڈیتے ہیں اس کو عورد دیتے ڈیتے تھے çاکلیٹちょکلیٹ tonight's tienes کų پیس دیتے ہیں دوسمو پھری خوش ہو جائے گاroe SG اگر ps3 جو chose boyfriend ciio chez & what ڈیوارڈ ہے اس کو ub ie10確 دے گا پیسے دے گا wait دوسمو پھلے آپ نے یہ سمجھنا تجہا ہے اس کو notch em to decrease اس کوalta سے نیکشیش کرتے مجھے دوستو اور رینفورسمنٹ کیا ہوتا ہے جسے ہم اس کے بہیوئے کو مینٹین یا انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے پاس رینفورسمنٹ آجاتا ہے اب آگے دوستو ہمیں یہ سمجھنے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی ایسید آجاتے ہیں بلو وہ پانشمنٹ ہے اس میں دو چیزوں کہا جاتی ہیں ایک آجاتا ہمارے پاس پانشمنٹ اور ایک ہمارے پاس آجاتا ہے نیگٹیو پانشمنٹ اسی طرح ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا رینفورسمنٹ کر دیتے ہیں ایک آجاتا ہے پاستیو رینفورسمنٹ اور ایک ہمارے پاس آجاتا ہے نیگٹیو فرسمنٹ ٹھیک ہے دوستو میں یہا ہوگا پاستیو میں چیز ایڈ ہوگی ملوہ پاستیو میں چیز ایڈ ہوگیJohn 53 کم اگر اگر یسoin کریں گے بعد کہ在 کنیکٹ دائیں گے 姆 آم omn Johs جیسے اس باب کیا میکنر کے سمجھ پاognی ہے اگر آپ خوش روزے ریماgi اب سے کسی بچےخajes نہ ہیں پہلے کیا ، اس لجن کو زیادہ میکنے اگر آپ بھی ہیں اور اس کے سامر چیز Burst İnc کہا ہے ، کوئی پہلے کچھ راتین کرے پاک اس میں سے ریموو کر کے ہم اس کو جو ہے اس کو رینفورسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دیگا کہ بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے تو ہم اس کو چوکلیٹ دیتے ہیں ہم اس کو جو ہے اس کو اوارد دیتے ہیں اس کا پرائز دیتے ہیں تو وہ مرحبس کیا ہوگا پوزیٹیو رینفورسمنٹ ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے کوئی چیز ایڈ کیا اس کو اپنی طرف سے کچھ دی ہے تو وہ کیا جائے کہ ہمارے پاس پوزیٹیو رینفورسمنٹ ہو جائے گی اس طرح ہم نیکٹیو رینفورسمنٹ کی بات کریں تو اس طرح ہم یہ کہیں گے اس میں سے اس کو کوئی چیز لے لیں گے مضیبا جو اس کے پر ہم نے بچہ کلاس میں فرسٹ آیا تھا اس کے پر ہم نے کچھ رسٹکشنز رکھی ہوئی تھی کچھ اس کے پر ہم نے کنڈیشنز رکھی ہوئی تھی کپر بندیہ لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے کھلنا تھوڑا ہے گیم تھوڑی چلانی ہے کھلنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے آپ باہر نہیں جاننا اس طرح کوئی بھی اس کی کام ہم نے اس پر بڈن زیادہ ڈالا ہوا تھا تو اگر ہم اس بھی سے وہ چیزیں ریموو کر دیں گے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ جو ہے جو گیم ہے جو آپ پڑھتے تھے پہلے آپ دس گھنٹے پڑھتے تھے تو آپ آٹھ گھنٹے پڑھ لیں اس میں ہم نے کسی چیز کی کم ہی کرتی تو وہ ہمارے پاس ہو جائے کہ نیگٹیف ریسک رینفورسمنٹ ٹھیک ہے دوستو جیسے جیسے ہمارے پڑھتے تھا تو ہم نے کہا آپ پڑھتے ہو آپ صحیح پڑھتے ہو اچھی بات ہے لیکن آپ نیگٹیف رینفورسمنٹ لیکن آپ کے دو گھنٹے نکال دیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے دو گھنٹے نکال دیں گے تاکہ وہ اس کے بھیوے اور قائم ہیں وہ پڑھ سکے تو یہ ہمارے پاس ہوگی نیگٹیف رینفورسمنٹ اس کی طرح اگر اگر پونشمنٹ میں آئے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اگر کوئی بچہ شرارتی کرتا ہے کلاس میں تنگ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو انسلٹ کریں گے اس کو سمجھائیں گے اس کو ڈانٹیں گے تو وہ کیا ہوگی کہ ہمارے پاس پوزیٹیف پونشمنٹ ہو جائے گی اس کو کوئی چیز ایڈ کیا ہے ہم اپنے طرح سے اس کو بتایا ہے کچھ سمجھایا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے تو وہ ہمارے پوزیٹیف پونشمنٹ ہو جائے گی ٹھیک دوستو اور اگر ہم اس کی نیگٹیف پونشمنٹ کی بات کریں تو ہم اس تک کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ اس نے شرارت کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیہیوی کو کم کریں پہلے بھی ہمارا مقصد کیا ہے تا بیہیوی کو کم کرنا اس کیلئے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہم نے اس کو سمجھایا ہے لیکچر دیا تھا ڈانٹ ڈپٹ کیا تھا اب بھی ہمارا کام بہی ہے اس کی بیہیوی اس کو ڈیکریز کر لیں کہ اب ہم اس میں کوئی چیز ریموو کریں گے مطلب کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے مطلب اس کو جو ہے اس کو کھانا ہے مثال کے طور پرہ وہ ہم لے لیں گے تو ہم کہیں گے یہ جو ہے یہ بیہیویر آپ دوبارہ نہ کریں تو اس وقت اس کی جو ہے اب جو گیم کھیل جاتا موبائل کے ذریعے تو ہم اب اس کو پنشمنٹ دینی ہے ہم نے کہنا تم چینج کرو تم پڑھائیو کی طرف آؤ تو ہم اب کیا کریں گے مجھ سے وہ موبائل ہم وہ لے لیں گے ریموو چیز کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس کہہ جائے گے کہ نیگٹیب پنشمنٹ آ جائے گی تو اس کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا لters اس کے کوئی ضرح تشیم لیتا ہوں یہ آپ لے لیں ایک ضرح ایک ضرح ہے اور ایک ضرح ہے اللہ میں ایک مالک دارہ ہے اس مولک دارہ ہے مولک داریم یہ اس کے پر بیٹھا ہوئے ڈوگ میں جیسے بھی دوستو یہ بندہ تھی یہ شکل ہے سپوز کرنے کی یہ ڈوگ ہے اور یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے مالے کھڑا ہوئے تو دوستو یہ ایک کارپیٹ ہے یہ کلین ہے تو دوستو فقدر میں سمجھ لیں کہ یہ جو ڈوگ ہے ہمارے پاس اس نے اس کارپیٹو پر پوٹی کر دی ہے یہاں اس کو انہا خراب کر دی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب یہ دو چیزیں یاد ہم اس کو کہیں گے اس لوگوں کی اپنا بیہیوئر ہے وہ چینج کرو ٹھیک ہے ملکہ اس کو جو ہے اس کو وہ کم کرے جو ہم نے کام کیا جو بیہیوئر کیا جو تم نہ کرو اس کو کنڈیم کریں ٹھیک اس کو منہ کریں پروپیشن کریں اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ منہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا جائے گا پنیشمنٹ کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر ہم کریں گے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے لوگ یا اپنی یہ کارپیٹ خراب کر دی ہے تو اگر ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے مطلب اس کو اپریشیٹ کیسے کریں گے اس کو کوکی دے دیں گے اس کو جو ہے وہ اناو کچھ دے دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گے اس کو کہیں گے یہ ہم نے رین پر